اسلام آباد میں جلسہ جس میں میوزک بھی تھا ہم نے بھنگڑا ڈلتے بھی دیکھا آپ کی سپیچ بھی سنی سر آپ نے کہا کہ مناسب تھا کہ اس وقت تقریر کی جائے جب کراچی میں لوگ مرنے جلے تھے سر لوگ اس دن وہ جلسہ جو ہے وہ بہت پہلے کا پلان ہوگا تھا مہینے پہلے کا پلان ہوگا تھا اس لیے اس کو چلنے دیا گیا سر آپ نے اس جلسے میں کہا کہ کراچی میں ان لوگوں نے حکومت کی بات نہیں سنی اور یہ ان کے زدی رویے کا نتیجہ تھا جو ہوا ہے وہاں پر کچھ لوگ کیمپین کر رہے ہیں ان کو اپنے رویے پر نظر سانی کرنی چاہیے اگر ان کو لگتا ہے یہ پاور فل ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی طاقت ہمارے ساتھ ہے سر کراچی میں لوگ مرے تھے آپ یہاں جلسے میں یہ بات کہہ رہے تھے نہیں نہیں بلکل یہ جو آپ نے یہ پتہ نہیں کون کو کپ کر رہا ہے یہ آپ نے کو کپ کی ہے یہ بات یہ بلکل میں نے نہیں کہا بلکل یہ میری سٹیٹ پونڈ نہیں ہے یہ لینگوئی نہیں ہے یہ جو لینگوئی جانا یہ میری نہیں ہے سر مجھے اگر آپ لمحہ دیں 30 سیکنڈ میں اس سے زیادہ آپ کے نہیں لوں گا یہ آپ کی سپیچ کا پارٹ ہے سر پلیز میرے ساتھ اس کو سنیے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں بھی عوام نے اپنی طاقت دکھائی عوام کی طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا اس کے سامنے کوئی رکاوت نہیں پیدا کر سکتا تو کوئی بھی رکاوت آئے گی اس کے یہ ٹھوکر لگا کر پری کر دیں گے میں آج ان سب اناثر ایسے اناناثر جو یہ خلپشار مکھا رہے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں اس عوام کی طاقت کے سامنے متاؤ کچھ لے جاؤ گے جنرل صاحب صحیح صحیح بات ہے عوام وہاں سامنے بیٹھی ہوئی تھی ادھر ہزاروں لوگ لاکھ لوگ بیٹھا ہوا تھا سڑک پہ روک رہا ہے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی ایک بری ڈیموکرائٹیکلی وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے چیف جسٹس آ رہا ہے تو یہ عوام کی طاقت تھی ٹھیک ہے جی عوام کی طاقت تھی اور جو بھی یہ لوگوں نے جنہوں نے یہ کیا ہے یہ ان کو تنقید میں کر رہا ہوں ان کی تنقید ہے کہ یہ اس قسم کی فائر ایکسچینج وغیرہ یہ نہیں کرے یہ بیٹھکو ٹھیک ہے